اس پاکستان ایٹی سے ہی دہشتگردی کا شکار ہو رہا ہے یہ دہشتگردی کبھی بڑھ جاتی ہے تو کبھی ریاست اس پر کچھ کابو پا لیتی ہے تحریکی طالبان پاکستان، صحبہ صحابہ، لشکر جنگوی یا لشکر طیبہ جیسے ارگنائزیشنز کئی ٹیکٹ سے دہشتگردی اور تشدد میں سب سے آگے رہی ہیں ان ساری ارگنائزیشنز میں ایک بات کومن ہے یہ سب دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں شاید اسی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف رائٹ ونگ گروپ سی دہشتگردی میں ملوث ہیں لیکن یہ بات ٹریک نہیں ایٹیز میں ہی پاکستان میں ایک ایسا گروپ بنا جو کہ بائے بازو یا لیفٹ ونگ کا ایک ارگنائزیشن تھا لیکن کئی سال تک یہ ریاست کے خلاف کا روایہ کرتا رہا اس گروپ کا نام الزلفکار ارگنائزیشن ہے اور زلفکار علی بٹو کی پانسی کے بعد اس کے بیٹو شاہ نواز بٹو اور میر مرتضہ بٹو نے الزلفکار کی بنیاد رکھی ویورز فورٹ جولائی 1979 کو زلفکار علی بٹو کو پانسی دے ری گئی اس کے ٹرائل کے دوران شاہ نواز بٹو اور میر مرتضہ بٹو لندن میں دے جبکہ بین ازیر بٹو اور نوست بٹو کو جنرل زیاؤلحق نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا لندن میں یہ دونوں بائی ڈپلومیٹک ایفرٹس، پروٹیسٹس اور انٹریوز کے ذریعے دنیا سے مطالبہ کرتے رہے کہ زیاؤ کو روکا جائے اور زلفکار علی بٹو کو جیل سے نکالا جائے اس دوران ان دونوں بائیوں کی ملاقات مومر قضافی سے بھی ہوئی یاد رہے کہ مومر قضافی اور زلفکار علی بٹو کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے مومر قضافی نے اسی وقت اپنے پرائم منسٹر کو پاکستان زیاؤلحق سے ملنے بیجا اور زلفکار علی بٹو کو جیل سے نکالنے کا مطالبہ کیا لیکن زیاؤلحق نے اسی وقت اسے واپس جانے کا کہا اس کے بعد مومر قضافی نے لیبین کمانڈوس کے ذریعے زلفکار علی بٹو کو جیل سے زبردستی ٹوڑانے کی آفر بھی کی لیکن بٹو فیملی یہ آفر نہیں مانی جب شانواز اور مرتضی بٹو کی کوشش فیل ہو گئی اور بٹو کو مار دیا گیا تب انہوں نے الزلفکار کی بنیاد رکھی جس کا مقصد زیاؤ حکومت کو گرانا اور ملیٹری اسٹیبشمنٹ سے بٹو کی پانسی کا بدلہ لینا تھا اس کے بعد یہ دونوں بائی لنڈن سے قابل چلے گئے ان دنوں افغانستان میں کمیونسٹ حکومت تھی جو کہ موزیہ کے مخالف تھے اب الزلفکار اور ان دونوں بائیوں کو ٹریننگ، فنڈنگ اور رہنے کے لیے بہترین جگہ مل گئی پیپلز پارٹی یا الزلفکار کی یہ سپورٹرز پر شاور جاتے اور تورخم بارڈر سے افغانستان انٹر ہو جاتے اور قابل پہنچ کر ان کی ملیٹری ٹریننگ شروع ہو جاتی اس دوران انہوں نے پی آئی اے کے ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا جس سے ان کو بہت زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل اٹینشن ملی یہ پلین الزلفکار کے ایک میمبر سمیولا ٹیبو اور اس کے ساتھیوں نے ہائی جیک کیا تھا کہتے ہیں کہ سمیولا ٹیبو کو ہائی جیکنگ کی تربیت مرتضی بٹو نے قابل میں خود دی تھی اور اس نے ایک کمرشل پلین کو استعمال کرتے ہوئے سمیولا ٹیبو کو پی آئی اے پلین ہائی جیک کرنے کے لیے تیار کیا تھا کابل کی سوویٹ بیکٹ کمیونس حکومت ان کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ زیاہ کی افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کی پالیسی ان کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی دو مارچ نائٹین ایٹی ون کو یہ پلین ہائی جیک کر لیا گیا اس پلین میں میجر تارک رحیم نام کا ایک ملیٹری آفیسر تھا یہ آفیسر مارشلہ کے ٹائم یعنی نائٹین سیونٹی سیون میں پرائم منسٹر بٹو کا اے ڈی سی تھا اور اسی وجہ سے الظرفکار کو لگتا تھا کہ یہ بھی آروی سے ملا ہوا تھا یہ بھی کہا چاہتا ہے کہ یہ آفیسر بلوچستان چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر جنرل رحیم اللہ خان کا بیٹا تھا سمیولا نے اس آفیسر کو گولیاں مار کے قتل کر دیا اور اس کی باڈی کو جہاز کے کوکپٹ سے نیچھے گرا دیا اس دوران سمیولا ٹی بو کی ایک مشہور تصویر سامنے آئی جس میں اس نے بی کا سائن بنایا ہوا تھا اتنی منظم دشتگردی کی کاربائی نے زیاری جین کو ہلا دیا اور انہیں نے 54 ہارڈکور پی بی بی سپورٹرز کو جیلوں سے رہا کر دیا ہائی چیکنگ کے علاوہ بھی یہ گروپ کئی طرح کی دشتگردی کرتا رہا ان کو اس دوران لیبین اور سیرن حکومت سے فنڈنگ ملتی رہی جبکہ قابل حکومت ان کی محصبان تھی 1982 میں الزلفقار نے زیاری الحق کے پلین پر راولپنڈی میں ایک میزائل حملہ کیا کہتے ہیں کہ اگر جہاز کا پائلٹ اکلمندی کا مظاہرہ نہ کرتا اور جہاز پر امرجنسی منور نہ کرتا تو شاید یہ جہاز تباہ ہو جاتا اور زیاری الحق وہی مر جاتا یہ میزائل حملہ دو سابقہ ہائیلی ٹرینڈ ائر فورس آپریٹیوز نے کیا تھا الزلفقار کی کاربائیاں اپنے اروج پر دی لیکن اس دوران ہی ان میں اختلافات بھی سامنے آگئے مرتضی بٹو نے زیاری الحق کو بارت کے دورے کے دوران مارنے کا پلین بنایا یہ ٹاسک ایک بار پیر سامنیولا ٹیپو کو دیا گیا لیکن وہ اس بار بھی ناکام رہا اب میر مرتضی بٹو نے سامنیولا ٹیپو کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا اس نے افغان انٹیلیجنس ایجنسی خات سے کہا کہ وہ سامنیولا ٹیپو کو گرفتار کرے اگرچہ شروع میں خات سامنیولا کو بطور کارندہ استعمال کرتی رہی لیکن اب وہ بھی اسے جان چڑھانا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اس کو نائٹین ایٹی فور میں گرفتار کر کے فائرنگ سکوٹ کے سامنے کھڑا کر کے مار دیا اس قتل کے بعد حلظ الفکار ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی کچھ سپورٹرز عراق اور شام چلے گئے تو کچھ نے مختلف یورپین ممالکوں میں پولٹیکل اسائلم لے لیا جو بچ گئے وہ یا تو قابل میں ہی رہ گئے یا پاکستان واپس آ گئے یہاں ان کو ایک بار پرزیا الحق نے جیلوں میں ڈال دیا جہاں وہ مسلسل تشدد کا نشانہ بنتے رہے دونوں باری بھی فرانس چلے گئے جہاں ان کی شادی افغان رویل فیملی سے تعلق رکنے والی دو لڑکیوں سے ہو گئی ایک سال بعد یعنی نائٹین ایٹی فائیو میں شانواز بٹو کو فرانس میں کسی نے زہر دے کے مار دیا اس کی افغان بی ویو کو پولیس نے کئی مہینے زیرہ حراست رکھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی پاکستانی ایجنسیز کے بے رول پر دی اور انہی کے کہنے پر اس نے شانواز بٹو کو زہر دیا لیکن فرانس پولیس نے کچھ مہینے کے بعد اسے چھوڑ دیا شانواز بٹو کی موت کے بعد مرتزہ بٹو بارت سے عز الفکار کی کارروائیاں کرنے لگا لیکن اس دوران زیاء الحق نائٹین ایٹی ایٹ میں پلان کریش میں اس دنیا سے چلا گیا اس کے بعد بینجیر بٹو کی حکومت آئی اور مرتزہ بٹو نے پاکستان آ کر مین سٹریم سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا مین سٹریم ستریم ستریم کر کی Ủد و مانکم مین ستریم بڑیروب دی